دوستو آپ سب کو پاکستان کی جیت مبارک دوستو فائنلی پاکستان نے چار میچز میں شکست کے بعد بنگلہ دیش کے خلاف اہم میچ میں جیت کا مزر چک ہی لیا ہے اور دوستو اس سے بہترین میچ ہو نہیں سکتا تھا اور کیا ہی زبردست قسم کا کمبیک کیا ہے پاکستان ٹیگ میں اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ ابھی ہمارا ورڈ کپ کا سفر جاری ہے اور دوستو اسی قصہ پاکستان نے سیمی فائنل کے چانس کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے دوستو بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں پاکستان نے بیٹنگ اور بولنگ دونوں ہی شعبے میں بنگلہ دیش کو آؤٹ بلاس کر دیا ہے دوستو اگر بات کریں پاکستان کی بولنگ کی تو اس میچ میں پاکستانی بولرز نے اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دیا ہے خاص کر شاہن شاہفریدی کی بات کی جائے تو دوستو شاہن شاہفریدی نے اس میچ میں تو بھائی کمال ہی کر دیا ہے اور اپنے اپتدائی آورز میں وکٹ لینے کی روایت کو برکرار رکھا اور دوستو بنگلہ دیش کے ویڈیو کو اڑا کے ہی رکھ دیا تو وہیں دوستو شاہن شاہفریدی نے اس میچ میں اوڈیائی کی فاسٹس سو وکٹ حاصل کر کر میچل سٹوک کا ریکارڈ ہی توڑ دیا ہے جی ہاں دوستو میچل نے یہ ریکارڈ پاون اینک میں حاصل کیا تھا جبکہ شاہن شاہفریدی نے یہ عزاز حاصل کیا ہے اکیاور اینک کھیل کر اور یوں اس طرح شاہن شاہفریدی اوڈیائی میں سو وکٹ حاصل کرنے والے دنیا کے پہلے بولر بن چکے ہیں دوستو شاہن شاہفریدی نے اس میچ میں تیم وکٹ حاصل کی تو وہیں دوستو وسیم جنرین نے بھی اس میچ میں کمال کر دکھایا اپنی شاندار بالنگ کی بدلت وسیم جنرین نے تیم وکٹ حاصل کی تو وہیں دوستو حارس روک کے حصے میں دو وکٹ سائے جبکہ افرکار اور سامنمیر کو بھی ایک ایک وکٹ ملی دوستو اگر بات کریں پاکستان کی بلے بازے کی تو دوستو اس میچ میں پاکستان کے آپرس الگ ہی رنگ میں نظر آئے دوستو پاکستان کی آبننگ پر پکر زمان اور عبداللہ شرپی کے اس میچ میں چھائے رہے اور دونہ ہی بلے بازوں نے ہنڈرڈ پلس جنس کی پارٹنرشت بھی بنائی اور دونہ ہی بلے بازوں نے فکٹیز بھی اسکور کی اور دوستو خاص کا پکر زمان تو اس میچ میں چھائے رہے جی ہاں دوستو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ سان چھکے لگائے اور اسی کے ساتھ پین چوکے بھی لگائے اور یہی نہیں بلکہ پکر زمان نے اس میچ میں 99 میٹرز کا بلند و بالت چھکا بھی لگایا جسے دیکھ کر شائع کینے کرکٹ محضوظ ہوئے تو وہی کومنٹیٹرز کے مو بھی کھلے کے کھلے رہ گئے اور دوستو اس میچ میں عبداللہ شفیق نے بھی بہترین پروپومنس کا مظاہر کیا عبداللہ شفیق ارچر رنز بنا کر آؤٹ ہوا دوستو عبداللہ شفیق کی اس ورڈ کپ میں کارگردے کی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور دوستو عبداللہ شفیق کی صورت میں پاکستان کو بہترین اپنا بلے باز مل چکا ہے تو وہی دوستو بابر آزم انفورجنیٹ رہے جلدی آؤٹ ہو گیا مگر دوستو فکار اور رزوان نے بہترین باری کھیلتے ہوئے پاکستان کو جیت سے ہمکی نار کیا اور دوستو پاکستان نے ساتھ وکٹ سے جیت حاصل کر لی نہ صرف جیت حاصل کی بلکہ رنریٹ بھی بہتر کر لیا اور پاکستان ورڈ کپ کے پونس ٹیور پر پانچی پوزیشن پر آ چکا ہے بیسے دوستو آپ پاکستان کے اس میچ پر کیا کہتے ہیں ہمیں ایک کمیٹ میں بتائیے